بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم بیلجیم ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر آذر ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے فرانس کے اندر گزشتہ دنوں ہونے والے قاتلانہ حملوں پر اور اس پر دنیا نے کیا ریکشن دیا اپنا اور فرانس کی حکومت اور فرانس کے صدر نے اس پر اپنے کیا فیصلے کیے کیونکہ دیکھنے میں یہی آتا ہے ناظرین کہ جب کسی بھی ملک میں آپ آباد ہیں تو وہاں پر بہت سے مظاہب کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں بہت سے کلچر کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب اس طرح بہت سے کلچر اور مظاہب کے لوگ مکس ہوتے ہیں اپس میں رین سین شروع ہوتا ہے ان کا تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جاتی ہے جسے کلیش ہونے کی وجہ بن جاتی ہے جو اور ہم نے یہی دیکھا کہ فرانس میں حالیہ واقعات جو جس میں قاتلانہ حملہ کیے گئے جس میں ایک ٹیچر کو بھی قتل کر دیا گیا تھا یہ اس کی وجہ بنے کیونکہ اکثر یورپین ممالک میں آپ کسی بھی مذہب پر بات کر سکتے ہیں کسی مذہب کی شخصیت پر آپ بات کر سکتے ہیں اور کسی کا مزاق بھی ایون مزاق اڑا سکتے ہیں اس کے حاکے بنا سکتے ہیں اس چیز کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو freedom of speech یا freedom of expression کا نام دیتے ہیں لیکن یہی چیزیں جو ہمارے ممالک میں خاص کر اسلامی ممالک میں اور پاکستان جیسے ملک میں اگر یہی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو کسی بھی مذہب کی توہین کرنا کسی شخصیت کی توہین کرنا اور کسی بھی مذہب کو نیچے دکھانا یہ ایک قانونین جرم ہے اور اس کے لیے بہت سہت سزائے ہیں ایون کے بعد ممالک میں اس پر سزائے موت کی سزا بھی ہے تو لیکن یہ لوگ جو ہیں بلکل ہی ہم لوگوں سے مختلف ہیں تو ان کے قوانین بھی مختلف ہیں ہم لوگوں کی جن باتوں پر عزت نفس مجروع ہوتی ہے انہی چیزوں پر یہ لوگ اس کو ازادی اظہار کا نام دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ فرانس کے اندر ایک ٹیچر جو اپنے سٹورنٹس کو فریرم آف ایکسپریشن کی تعلیم دے رہا تھا اور مثال دینے کے لیے اس نے چارلی ہیپڈو جو ایک متنازہ میکزین ہے اس کی مثال دیتے ہوئے اس میں وہ حاکے دکھائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاہی کر کے انہوں نے بنائی تھے تو جس کو دیکھ کر ایک چیچنیا کا اس کا سٹورنٹ تھا سولہ سال شاید عمر کی اس کی اس کو گسایا اور اس نے اس کو قدل کر دیا اس کا کہنا تھا کہ جی اس نے گستاہی کا بدلہ لیا ہے اور اس پر بہت سے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے حکومتوں نے دنی لیکن لوگوں نے اس کو بہت سراحہ کی اس نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کو اس واقعے کی انہوں نے بہت سپورٹ کی تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو فرانس میں مرنے والے کو قتل کی جانے والے استاد کو ہائیس سویلین ایوارڈ انہوں نے دیا اور پوری شان و شوکر سے اس کی دتفین بھی کی گئی اور انہوں نے اس واقعے کو دہشت گردی کا نام دیا اور وہاں کے صدر میکرون کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس نے صرف ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے فرنچ ویلیز پر حملہ کیا ہے جس کی کسی کا بھی اجازت نہیں جائے گی اور اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد وہاں پر بہت زیادہ اب قوانین میں سختی بھی کی جائے گی اور خاص طور پر جو امام ہیں مساجد کے ان کے لیے بھی انہوں نے قانون بنایا ہے کہ کسی بھی ملک سے اگر یہ تعلیم حاصل کر جاتے ہیں تو ان کو امامات نہیں کرنے دیں گے جب تک کہ وہ سیٹیفائیڈ نہیں ہوں گے ان کے پاس سیٹیفائیڈ نہیں ہوگا کہ یہ واقعی اس قابل ہیں کہ وہ امام بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اب فرانس میں بہت زیادہ سخت قوانین بنانے کا کی طرف یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر پہلے ہی قانون تھے کہ مذہب اور ریاست جو ہیں وہ لگ لگ انہوں نے کی ہوئے تھے اور خاص کر جو بلاس فہمی کا قانون ہے یہاں پر ختم ہے اب بلاس فہمی کیا ہے کسی مذہب کی توہین کرنا کسی مذہب کا مزاق اڑانا کسی مذہب کی عظیم شخصیت کا مزاق اڑانا یہ سب بلاس فہمی ہے جو یہاں پر اظہارِ ازادی ہے لیکن کیونکہ ہمارے جو ممالک ہیں ان کے اندر پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ قوانین ایسے ہیں بنے ہوئے ہیں جس پر موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے آپ کو اب یہ چارلی ہیپڈو جو میکزین تھا یہ دو ہزار پندرہ میں بھی اس نے یہی خاکے اگر دیکھیں آپ نے تو اس نے شائع کیے تھے جس پر پوری مسلمان جو امت ہے اس کے سرسات اس کے جذبات مجروع ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے فرانس میں ایک دہشت گردی کا واقعہ بھی پیش آیا تھا جس میں گیارہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے کیونکہ وہ خاکے ہی ایسے بنائے گئے تھے جس میں پیغمبر اسلام کا انہوں نے مزاق اڑایا تھا اور اسلام کو دہشت گرد ایک مذہب ڈیکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ستمبر میں بھی چارلی ہیپڈو کا جو اس نے دفترہ بنا شیفٹ کر لیا تھا لیکن جو جس نے ایک پاکستانی بندہ ہی تھا اس نے حملہ وہاں پر کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ دفتر چینج کا چکے ہیں تو اس نے پرانے دفتر پر حملہ کیا وہاں پر دو تین لوگوں کو زخمی بھی کر دیا تھا تو اس نے کہا جی میں نے اس گستاہی کا بدلہ لے لیا اس سے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سویڈن میں بھی اور ہارلنڈ میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے جس میں انہوں نے گستاہانہا کے بنائے تھے لیکن وہاں پر کوئی ایک دہشت دردی کا واقعہ پیش نہیں آئے لیکن فرانس کے صدر میکرون نے اعلان کیا اس واقعے کے بعد کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کو پروٹیکٹ لگ رہیں گے پوری طرح اور اگر گستاہی کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو یہ پوری طرح پروٹیکشن دیں گے استاد کو مارنے کے ایک ہفتے کے بعد ہی ایک تونیزین لڑکا ایک چرچ میں جاتا ہے وہاں پر تین لوگوں کو مارتا ہے اور ساتھ وہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتا ہے پوری دنیا نے ان جو واقعات ہوئے فرانس میں اس کی پوری طرح منظمت کی گئی کسی نے بھی ان واقعات کو سپور نہیں کیا کیونکہ یہ انڈویجیل واقعات تھے اور دہشتگردی کے زمرے میں ہی آتے ہیں اور یہ واقعات دہشتگردی کے واقعات میں شمار کی جاتے ہیں دنیا کے تمام مالک دنیا کے تمام مالک نے ان کی محارفت کی اور اس کی منظمت کی لیکن سب نے مل کر میکرون کے رویے کو بھی غیر مناسب کہا اور اس کے جو باتیں کی تھی ان کو بھی انہوں نے غلط کہا کیونکہ اس نے کہا تھا ہم خاکیں بنا دیں تو بنائیں اس طرح جو مرضی کریں آپ آپ کو پوری ازادی ہے اور ہم آپ کو پورا تحفظ دیں گے تو جس سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات جو مجروع ہوئے اس پر وزیراعظت پاکستان نے بھی اس دہشتگردی کی واقعات کی مظلمت کی انہوں نے کہا کہ بلکل دہشتگردی کا واقعہ ہے اور ہم اس کی حمایت کبھی نہیں کریں گے لیکن جو میکرون کر رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو پرووک کر رہا ہے کہ آپ دوبارہ اس طرح کے کوئی عمل کریں اور آپ نے دیکھا کہ ترکی کا جو صدر اردگان تھا اس نے بھی بہت زیادہ اپنے ریاکشن کا اظہار کیا اور اس نے یہاں تا کہا کہ صدر جو ہے فرانس کا وہ ذینی مریض ہے اس نے یہاں تا کہہ دیا اور اس نے سب سے پہلے اسی نے کمپین چلائی کہ ان کا بائیکارٹ کر دیں آپ اور پوری دنیا کے مسلمان آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارم ممالک ہوں بائیکارٹ کرنا شروع کر دیا اپنے سٹوروں سے ان کو خرید ہو باہر اٹھا کے ان کو باہر پھینکنا شروع کر دیا اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ فرانس میں چلیں بائیکارٹ کیا اس کا اثر یہ ہوا کہ میکرون نے اپنے بیان جو دیا بعد میں وہ بلکل ان کو چینگ کر دیا تھا لیکن یہاں پر کچھ لوگ سوال اٹھا تھے کہ کیا یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں پاکستان اور ترکی ویرا یہ اس طرح آواز یا دوسرے مسلمان ممالک خاص کر پاکستان کا نام لے رہے تھے کہ یہ کیساست تو نہیں کر رہے اس بات پر اور اگر ان کو ایسا ہی ہے تو چائنہ کے اندر چائنہ جو ہے وہ مسلمان اقلیت کی نسل کشی کر رہے ہیں اس کی حبریں آتی رہتی ہیں کہتے ہیں کہ اس کی طرف پھر آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہو اگر جب آپ لوگ یہ کہا رہے ہو تو پھر اگر کرنا ہے تو سب کے پاس آپ جاؤ اب کیوں کہ کہتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ آپ کی مفادات ہیں بہت زیادہ بزنس ہے آپ کے اس کے ساتھ تو آپ لوگ اس کو بلکل کنڈیم نہیں کر رہے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلاس فیمی ہونی چاہیے کہ نہیں کیونکہ دیکھیں یورپی ممالک میں اکثریت جو ہے ان کی ان میں بلاس فیمی کی اجازت ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو ان کا قانون پورا تحوض دیتا ہے لیکن اب جب ہم جاتے ہیں اپنے ممالک کی طرف مسلمان ممالک یا کچھ اور ممالک بھی ہے وہ ان پر آپ کو سزائے موت تک جاتی ہے لیکن جب ہمارے ممالک سے لوگ یورپ میں آتے ہیں تو یہاں کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا جب اسرہ کی باتیں دیکھتے ہیں تو وہ ہی کیونکہ وہ پرانے محول سے اٹھ کے آتے ہیں پاکستان کے محول سے یا کسی دوسرے اسلامی ملک کے محول سے انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اسرہ کی باتیں جو ہیں وہ گستاہی کے زمرے میں آتی ہیں تو پھر وہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے ایک شخص تو قدم اٹھا لیتا ہے کسی کو مار دیا کسی پر حملہ کر دیا لیکن اس کے بدلے میں جو وہاں کے مسلمان عبادیاں ہیں وہ سب شک کی نظر میں آجتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ کیا ایسے ہی دہشت گردی تو نہیں کریں گے تو اس لیے ایک بندے کی حرکت کی ویسے تمام جو ہیں مسلمان ان کا وہ زندگی جو رینس ہیں وہ تنگ ہوتا جاتا ہے تو اس پر کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کیا کرنا چاہیے اس پر آپ اپنے ضرور کمنٹز دیں اب جب کچھ لوگ ہیں جو بلاس فہمی کے حاکمے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے اب کیا وجہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے مذہب میں دخل دے رہے ہیں ان کی آپ مزاق اڑا رہے ہیں ان پر تنقید کر رہے ہیں ان کی عظیم ہستیوں کا آپ خاکے بنا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے آپ ارام سے اپنے گھر میں بیٹھیں تو حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی کو کیا ضرورت ہے اب جب ازادی ہے تو لیکن ازادی یہ نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کیونکہ دیکھیں مذہب ایسی چیز ہے جس پر آپ نے دیکھا کہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس پر مارنے قتل کرنے کے تک نوبت آ جاتی ہے تو ہمیں ایسی کچھ کرنا ہی نہیں ہے یہ وجہ ہی اس کی وجہ بنتی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کو کسی بھی مذہبی شخصیت کو آپ کریٹی سائز کریں اس کا مذہب کھڑائیں خاکے بنائیں یہ ایک نہائی تھی غلط بات ہے ایک مذہب کا حیز بات ہے کہ آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو پھر نہ چاہتے ہوئے لوگوں کے جذبات مجرور جاب ہوتے ہیں تو وہ ایسے عمل کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ قانون جرم پنتا ہے لیکن دوسری طرح ہم دیکھیں کہ جن ممالک میں بلاس فہمی لاہ ہیں اب لیلیں کے پاکستان کی مثال لیتے ہیں کہ ابھی وہاں پر اگر کوئی گسا ہی کرتا ہے تو اس کو پبلک کے لیے بھی لوگ یہی نعرہ رکھاتے ہیں جس کو موٹی کارٹ ہو رہا رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جنہوں ایک بینک کے چوکی دارنا ہے اپنے بینک منجر کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مار دیا اب جن ممالک میں یہ ذاتی مفاد کے لیے استعمال ہوتا ہے بلاس فہمی لاہ اور کوئی کسی کو بھی آپ قتل کر دیتے ہیں اس کو پھر آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس نے گستاہی کی تھی اور ہم نے پاکستان میں پہلے بھی دیکھا کہ لوگوں کے حجوم نے لوگوں کو قتل کی کتنے ہندووں کو زناج لا دیا عیسائیوں کو ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اس کا کیا ہے جی انہوں نے گستاہی کی ہے انہوں نے قرآن کے اوراک کو جلایا ہے یا شہید کیا ہے مذہب کی توہین کی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوئی جی اس لئے ہم نے ان کو جلا دیئے تو یہاں پر مسیوز ہوتا ہے بلاس فہمی لاہ جہاں پر مسیوز ہوتا ہے وہاں پر بھی حکومتوں کو اس پر سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کتنے ہی اہمنیوں کو بھی آپ لوگوں کے حجوم نے قتل کر دیا اور ان کے کاروبار کو ایسے تباہ کیا اور وجہ کیا بنائی کہ یہی بلاس فہمی کا جو خانون ہے وہ آگیا جاتا ہے کہ انہوں نے گستاہی کی انہوں نے کی ہو یا نہ ہو نہ کی ہو اگر کی ہے تو اس کے لئے کوئی بھی کرتا ہے تو اس کے لئے قوانین موجود ہیں پاکستان میں تو جو لوگ ان قوانین کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں حکومت کو چاہیے اور ان پر اپنا چکنجا تھنگ کرے تاکہ ایسا تاکہ یہ لوگ ایسا عمل نہ کریں جسے ملک کی بدنامی ہوتی ہے اب ہم پاکستان کی تباہ کی لیکن اگر بھارت میں ہم بھارت کی بات بھی یعبہ کرتے ہیں کہ وہاں پر دیکھیں وہاں پر بھی بلاس فہمی کا لا موجود ہے وہاں پر کیا ہے کہ آپ گائے کو زبا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر گائے کو زبا کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سزا ہے وہاں پر ہم نے اکثر ویڈیو میں بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر اکثر وہ کسی بھی مسلمان کو پکڑ گئے گاڑیوں سے اتار کے نیچے مار رہتے ہیں حتیٰ کہ قتل کر دیتے ہیں جلا بھی دیتے ہیں اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں جنہوں نے ہمارے مذہب کی توہین کی انہوں نے جس کو گائے ماتا کہتے ہیں اس کو زبا کیا انہوں نے تو اب جب کہ یہ چیزیں جو ہیں گائے آپ یہاں پر بھی ہم لوگ کھاتے ہیں پاکستان میں بھی لوگ گائے کا گوش کھاتے ہیں لیکن اب پھر یہاں پر کیا صورتحال پیدا ہوگی جب ایک ملک میں قانون ہے کہ بلاس فہمی پر آپ کو سزا ہے ایک ملک میں قانون ہے کہ آپ بلاس فہمی کر سکتے ہیں اس پر آپ کو کوئی سزا نہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے تو میرے حال میں تو آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قوانین وہاں کے کیا ہے وہ پوری طرح میں فالو کرنا چاہیے اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے آپ کے جذبات مجروع ہیں اس کا ایک طریقہ کارل لوگوں نے دیا ہے کہ آپ اپنا مکمل احتجاج وہاں پر ریکارڈ کر رہے ہیں یہ چیز اس کو نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے یہ لوگ بھی ہیں ایسے ایسے نہیں ہیں کہ اس پر کوئی عمل نہ کریں اب جب اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں بہت سے یعبی مالک میں قوانین بن گئے ہیں کہ کسی بھی مذہب کی توہین کرنا وہاں پر قانون ہے اس پر سزا رکھی گئی تو اس طرح قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے ہم اس طرح کوئی بات اگر نظر آتی ہے میں دکھائی دیتی ہے تو اس پر تمام لوگوں کا مل جل کر اس پر احتجاج کرنا چاہیے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں بجائے اس کے کہ کوئی ایک بندہ اٹھے وہ ایسا عمل کرے جس تمام لوگ شرمندوی شرمندوی ہو اور جس کو ان کے قوانین میں دہشت قرار دیا جائے اور ہر بندے پر سوال اٹھے اور اس کو شاکی نظر در دکھا جائے اب اگر اسلام کی تعلیمات ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہیں یہ نہ کہ آپ کے سچے خدا کو بھی جھوٹا کہنا شروع کر تو اس لئے ہمیں چاہیے جو بھی ہے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے قانون کی پوری طرح پابندی کریں اب ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں تو یہاں جو قوانین ہیں وہ ہم پر لاغو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ سویڈن میں جو خاکے بنے تھے اس پر علامہ طیرل قادری صاحب کا وی اکی ٹی وی پر انٹرویو تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اپنے قوانین ہیں اگر ان میں ازادی اس کو کہتے ہیں تو ہم اس پر عمل دخل نہیں کر سکتے اس پر ہمارا بلاس فہمی لاج پاکستان کا اسلامی ملک کا ان کے ملک پر لاغو نہیں ہوتا اور بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ مختلف کلچر ہے مختلف ماحول ہے ملک بھی دوسرا ہے یہاں کے جو قانون ہیں یہ کسی کو ازادی کہتے ہیں لیکن اس جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اسے ہمارا جذبات مجروع ہوتے ہیں اور کوئی بھی کسی کو کوئی بھی اٹھ کے ایسے کام کر جائے اسے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس پر کوئی کانون بنائیں تاکہ یا کیونکہ پوری دنیا میں کرونوں مسلمان آباد ہیں اور ہر بندہ اس کو جب یہ چیز سنتا ہے کیونکہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنا پیار ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اپنی جان اپنے اولادوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ یہ ایسی حصتی ہے جن کے لئے ہر چیز قربان کرنے کے لئے مسلمان تیار ہے تو آپ لوگ ایسا کانون بنائیں کہ ان کی دل شکنی نہ ہو ان کے جذبات مجرور نہ ہو تاکہ ایک بہترین ماحول ہو تاکہ آپ لوگ یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اجازت قوانین ایسے بنائیں کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ ان کے دل زاری کرے تو اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ مل جل کر رہنے سے بہترین بہتری کی طرف جا سکتا ہے لیکن کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور کیونکہ ایک شخص کی وجہ سے پورا مذہب بدنام ہوتا ہے پھر ان لوگوں کو چیز کرتا ہے اور پورے ہر بند اس کو شہد کر رہتا ہے ایسی چیز کو اور جب یہ اتنی پیبلسیٹی یہ نہیں کرتے جتنی ہم لوگ کر دیتے تو ہمیں بھی کوشش کرنی جائیے کہ اپنے جذبات کو بھی ٹھنڈا رکھیں دماغ کو ٹھنڈا رکھیں جو چیز ہمیں بری لگتی ہے ایک بقیدہ طریقے سے لکھ کر اس کا احتجاج ریکارڈ کریں اگر ہم نے ان ممالک مرانا ہے کیونکہ انہوں نے تو اپنے قانون کو فالو کرنا ہے تو اس کا بیدر طریقہ یہی ہے ان کو بتایا جائے کہ جناب ہمارے احساسات ہیں ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں اس طرح کہ آپ ایسا قانون بنائیں تا کہ لوگ یہ چیز کی طرف نہ جائیں ایسے مزاق نہ رہے مذہب کو تو ناظرین آپ ہمیں ضرور اپنے کمینٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو اس طرح کے قوانین ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہاں پر ہم لوگ یہاں پر ممارک میں رہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کو قوانین کا ظاہر پبندی تو ضرور کرنی ہی پڑے گئے میں تو ناظرین آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمیں اپنے اگمینٹس ضرور دیں اور اپنے فیڈویک ضرور دیں کہ آپ کو ہمارا پرگام کیسے لگا اور ضرور رائے دیں کہ ایسے قوانین کے بارے میں اور ایسی ازادی اظہار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا کسی کو حق ہے کہ وہ کسی مذہب بھی توہین کرے یا کسی کو یہ حق ہے کہ وہ بیجا کسی کو قتل گئے تو آئندہ پھر کسی پرام میں آپ سے ملقات ہوگی تو ہمیں اجاز دیجئے اللہ حافظ